ہزار ارب ڈالر معروف امریکی میگزین فورچیون نے مارچ دو ہزار ساتھ کی اپنی اشارت میں ابو دہبی کو دنیا کا امیر ترین ملک قرار دیا ہے ابو دہبی متحدہ ارب امارات کی سات ریاستوں میں سے سب سے بڑی ریاست اور ملک کے دارالحکومت کا درجہ بھی رکھتی ہے اس کی آبادی تقریباً دس لاکھ ہے جس میں سے صرف دو لاکھ مقامی ہیں جبکہ باقی لوگ تیل کی دولت نکلنے کے بعد روزگار کی تلاش میں یہاں آبسے ہیں اس جریدے کے مطابق دنیا میں تیل کے قل زخیرے کا دس فیصد حصہ متحدہ ارب امارات میں پایا جاتا ہے اور اس میں سے چورانوے فیصد ابو دہبی میں ہیں تیل سے جو دولت حاصل ہو رہی ہے اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ابو دہبی انویسٹمنٹ آثورٹی نے ایک ہزار ارب ڈالر کی خطیر رقم دنیا بھر میں انویسٹ کر رکھی ہے یہ رقم یقیناً بہت زیادہ ہے اس کو انویسٹ کرنے والے اس سے مزید منافع کمانا چاہ رہے ہیں مگر سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس پیسے سے مزید پیسہ کما کر کیا کیا جائے گا کیونکہ اسی جریدے کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کل دولت اتنی ہے کہ ہر شہری کے حصے میں سترہ ملین ڈالر کی رقم آتی ہے یعنی پاکستانی حساب سے ایک عرب روپے سے زائد رقم ہر آدمی کے حصے میں آتی ہے جب اتنی دولت پہلے سے موجود ہے جو زندگی کی ہر بنیادی اور سانوی ضروریات کیلئے کافی ہے تو مزید دولت سے سوائے ایک احساس دولت کی کیا حاصل ہوگا آج سے کچھ عرصہ قبل تک یہ لوگ سہراؤں میں گلہ بانی کرتے اونٹ چراتے اور خجوریں اگاتے تھے ان کے امیر ترین لوگوں کی بسات مٹی کے گھروں تک تھی مگر پھر اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے باشندوں پر دولت کے دروازے کھول دیئے بدوں کے قدموں سے سیال سونا بہ نکلا دولت کے امبار لگ گئے ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی امارتیں بنانے لگے دنیا کا ہر سامانے تایش اس خطے میں ملنے لگا اور عیش و عشرت کی ہر جگہ پر عرب نظر آنے لگے اس دولت کے اثرات عربوں کے ساتھ ساتھ دیگر مسلموں مالک پر بھی پڑے مثلا ستر کی دہائی سے لے کر آج تک لاکھوں پاکستانیوں نے خلیجی ممالک میں روزگار حاصل کیا اور بلا مبالغہ کھربوں روپے کما کر پاکستان بھیجے جس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی دولت کی ریل پیل ہو گئی ساٹھ کی دہائی میں بائیس خاندانوں والا پاکستان اب وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں بلکہ لاکھوں عرب پتی پائے جاتے ہیں تیل سے حاصل ہونے والی یہ دولت مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اس کو دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مسلمانوں میں لاکھوں عرب پتی پیدا کیے جائیں اور اپنی دولت سے دادے عیش دیں بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ قیامت کے آنے سے قبل انسانیت کا پیغام دنیا بھر میں پھیلنے لگے یہ کام اب کسی نبی نے نہیں کرنا بلکہ امت مسلمہ کے ذریعے ہی سے سرانجام پانا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلے سامراجی طاقتوں کے شکنجے سے تمام مسلم دنیا کو آزاد کر آیا اور پھر مسلمانوں کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دئیے تاکہ وہ دور جدید میں دوسری اقوام کا مقابلہ کر سکیں مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کے اس منصوبے کو سمجھتے تو وہ ہزار ارب ڈالر مغربی ممالک میں انویسٹ کرنے کے بجائے اسے مسلمانوں کی جہالت اور غربت دور کرنے پر خرچ کرتے یہ ہزار ارب ڈالر کی رقم اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان جیسے پچاس ملکوں کا سالانہ بجٹ اس میں بن سکتا ہے اس رقم سے جب لوگوں کو تعلیم ملتی بنیادی ضروریات زندگی حاصل ہوتی روزگار ملتا تو ان میں اتنا شعور بھی پیدا ہو جاتا کہ دین کے حوالے سے دنیا میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں جہالت ختم ہونے سے تاثبات ختم ہوتے قرآن کا اصل پیغام عام ہوتا تحمل اور برداشت پیدا ہو جاتی آج بھی اس معاملے میں دیر نہیں ہوئی ہے عرب نہ سہی اگر پاکستان کے امیر افراد کی ایک قابل ذکر تعداد یہ تیہ کر لے کہ اسے اپنی اضافی دولت خدا کے دین اور امت کی بہبود کے لیے وقف کرنی ہے تو صرف ایک نسل میں سب کچھ تبدیل ہو جائے گا لیکن لوگ اگر اپنی دولت سے مزید دولت کے امبار جمع کرنے کی روش پر قائم رہے تو بلا شک و شبا ایک دفعہ پھر مسلمانوں پر وہی زلط و رسوائی اور غلامی و بے کسی مسلط ہو جائے گی جس کا وہ پچھلی صدی کے آغاز پر شکار تھے مسلمانوں اور عربوں کے پاس اس آنے والی زلط سے بچنے کا صرف ایک راستہ ہے وہ یہ کہ ہزار عرب ڈالر کی رقم کو اللہ تعالیٰ کیلئے انویسٹ کر دیں اس کے نتیجے میں دولت کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا کا اقتدار اور عزت بھی مل جائے گی وگر نہ جو کچھ ہے جلد ہی وہ اس سے بھی ہاتھ دھولیں گے اسلام کا نفاظ یا نفوز بیسویں صدی کا نصف آخر جدید مسلم تاریخ کا ایک بہت اہم وقت ہے یہ وہ عرصہ ہے جس میں مسلم ممالک نے نو آبادیاتی طاقتوں سے سیاسی آزادی حاصل کر لی تھی اور دنیا بھر میں پچاس سے زیادہ مسلم ریاستیں وجود میں آ گئی تھی اس طور میں مسلمانوں کی مذہبی اور فکری قیادت کا اہم ترین مسئلہ یہ تھا کہ ان ممالک میں دین اسلام کا نفاظ ہو جائے معاشرے سے غیر اسلامی شاعر کا خاتمہ ہو اسلامی سزائیں نافذ ہوں اور اقتدار صالحین کے ہاتھ میں آ جائے چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر صداح پر بہت زیادہ کام کیا گیا عوام الناس کی ذہن سازی سے لے کر سیاسی تنظیموں کے قیام تک اور فکری و قلمی جہاد سے لے کر حکمرانوں کی خلاف تحریک چلانے تک سارے اقدامات کیے گئے اس کے نتیجے میں بیسویں صدی کے ربا آخیر یعنی آخری پچیس برسوں میں صورتحال تیزی سے بدلی اور بہت سے مسلم ممالک میں اسلام پسند قوتیں برسرے اقتدار آ گئیں اسلامی نظام کے نفاظ کا عمل شروع ہوا اور سیکیولر اناثر کو پسپائی ہو گئی تاہم اکیسویں صدی کے پہلے عشرے میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حکومت کی سطح پر نفاظ اسلام کا تجربہ وہ اثرات و سمرات نہیں دے پایا جس کے خواب دکھائے گئے تھے اس معاملے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کا یہ اندیشہ بلکل درست ثابت ہوا کہ نفاظ اسلام کا معاملہ ترکش کے واحد تیر کی طرح ہوگا یہ تیر اگر خطا ہو گیا تو پھر نشانے پر لگانے کیلئے کچھ نہیں بچے گا آج یہ اندیشہ ایک تلح حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہے کہ تیر نشانے سے خطا ہو چکا ہے بدقسمتی سے اسی کے وہ دہائی جس میں پاکستان میں اسلامائزیشن کا عمل پوری قوت سے جاری تھا اسی دہائی میں ہمارے ہاں کرپشن، کلاشن کوف اور ہیروین کلچر اپنی جڑیں پھیلا رہا تھا نوے کی دہائی تک یہ بات اندھوں کو بھی نظر آنا شروع ہو گئی تھی کہ نظام زکاة نافذ ہو چکا ہے مگر اس کے باوجود دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور غربت کا عمل بڑھ رہا ہے حدود نافذ ہیں مگر زنا اور بدکاری کا زنگ ہمارے نظام اقدار کو بری طرح چاٹنے لگا ہے آئین میں اسلامی شقم بڑھ رہی ہیں مگر عوام میں اسلامی کردار اور اخلاقی اوصاف ہمارے نزدیک اس معاملے میں اصل غلطی یہ تھی کہ اسلام کو قانون کے ذریعے سے نافذ کرنے کی چیز سمجھ لیا گیا تھا بجائے اس کے کہ اس غلطی کی اصلاح کی جاتی آج یہ فکری غلطی اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ قانون کی بجائے ڈنڈے کے زور پر اسلام نافذ کرنے پر اتر آئے ہیں یہ پچھلی غلطی سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہے پہلی غلطی کے نتائج تو یہ نکلے تھے کہ منافقت کا مرض عام ہوا تھا اس غلطی کے نتیجے میں تو لوگ اعلانیہ اسلام سے بغاوت کر دیں گے اس لئے اب وقت آ گیا ہے کہ نئی غلطی اور پرانی غلطی پر پوری طاقت کے ساتھ لوگوں کو متنبع کرتے ہوئے اس راستے کی طرف بلائے جائے جو صحیح راستہ ہے ہمارے نزدیک اسلام اپنے آپ کو انسانی معاشروں میں نافذ نہیں کراتا بلکہ وہ معاشروں میں نفوذ کر جاتا ہے اس مقصد کے لئے اسلام کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ معاشرے کے ثقافتی دھانچے میں اپنی رسوم اور عداب داخل کرنا شروع کرتا ہے وہ اپنے دلائل سے اس کے سوچنے والے اذہان کو مسخر کرتا ہے اور اپنی اقدار پر مبنی ایک تہذیبی روایت کی داغ بیل ڈالتا ہے اس کے بعد قانون کا مرحلہ آتا ہے یہ مرحلہ تہذیب و ثقافت سے مطالق نہیں ہوتا بلکہ تمدن کا وہ معاملہ ہوتا ہے جس میں ہر قوم اور ہر گروہ اصولی ہدایات اسلام سے لے کر اپنے دور اور حالات کے مطابق اپنے اجتماعی نظام میں تبدیلی لاتی ہے اور قانون سازی کرتی ہے یہ بات کسی نوم مسلم معاشرے کے بارے ہی میں درست نہیں بلکہ ایک ایسے مسلم معاشرے کے بارے میں بھی درست ہے جس صدیوں سے غیر اسلامی تہذیب و ثقافت کے زیر اثر پروان چڑھا ہو پاکستانی معاشرہ بھی در حقیقت ایک ایسا ہی معاشرہ ہے یہاں پر بھی اسلام نافذ نہیں ہو سکتا بلکہ اس سے قبل اس کے نفوذ کی ایک بھرپور مہم شاید کئی اشروں تک چلانا ضروری ہے اس کی اقدار روایات رسوم و عداب کو موجودہ ثقافت کے دھانچے میں شامل کرنے اور اس کے فکر و نظریہ کو سوچنے والے اور اقتدار رکھنے والے طبقات کے دل و دماغ میں راسخ کرنا ہی اس وقت اصل کام ہے اسلام کس نفوذ کے بغیر اس کے نفاظ کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا مغرب اور آج کا چیلنج مرزا غالب اردو زبان کے سب سے بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں ان کی عظمت کا راز صرف ان کی شاعری کے حسن اور بیان کی خوبی ہی میں نہیں ہے ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں اور بڑی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے ہیں غالب جس پورا شعب دور میں پیدا ہوئے اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو برباد ہوتے ہوئے اور باہر سے آئی ہوئی انگریز قوم کو ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسط پیدا کی تاہم بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ غالب نے ایک ایسے پہلو سے مسلمانوں کی رہنمائی کی تھی جو اگر مسلمان اختیار کر لیتے ان کا شمار ہوتا مگر بدقسمتی سے لوگوں نے شاعری میں ان کے کمالات اور نصر پر ان کے احسانات کو تو لیا مگر قومی معاملات میں ان کی رہنمائی کو نظرانداز کر دیا اور سب سے بڑا ثانحہ یہ ہے کہ یہ کام اس شخص نے کیا جو خود آنے والے دنوں میں برے صغیر کے مسلمانوں کا بہت بڑا رہنما بنا یعنی سرسید احمد خان اٹھارہ سو پچھپن میں سرسید نے اکبر آزم کے زمانے کی مشہور تصنیف اسے دوبارہ شائع کیا غالب نے اس پر فارسی میں ایک منظوم تقریز یعنی تعرف لکھا اس میں انہوں نے سرسید کو سمجھایا کہ مردہ پرورن مبارک کارنیست یعنی مردہ پرستی اچھا شغل نہیں بلکہ انہیں انگریزوں سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح فطرت کی طاقتوں کو مسخر کر کے اپنے اجداد سے کہیں آگے نکل گئے ہیں انہوں نے اس پوری تقریز میں انگریزوں کی ثقافت کی تعریف میں کچھ نہیں کہا بلکہ ان کی سائنسی دریافتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختلف مثالوں سے یہ بتایا ہے کہ یہی ان کی ترقی کا راز ہے بدقسمتی سے اس نصیحت کو سرسید نہ سمجھ سکے وہ انگریزوں سے متاثر تو ضرور ہوئے مگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کی ترقی سرسید کا آئیڈیل نہ بنی بلکہ انگریزوں کی زبان ان کی معاشرت ان کے سماجی علوم یہی سرسید کے نزدیک مسلمانوں کے لئے کامل نمونہ تھے انہیں کی تحصیل کے لئے انہوں نے مسلمانوں کو اُبھارا اور اسی مقصد کے لئے ایک زبردست تعلیمی تحریک برپا کی اس کا یہ فائدہ تو بہرحال ہوا کہ مسلمان اس قابل ہو گئے کہ انگریزی معاشرے کے دیگر نظاموں کے ساتھ ان کے نظام سیاست کو سمجھ کر ان سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر بدقسمتی سے اس کے اثرات تہذیبی اور ثقافتی طور پر ان پر بہت برے پڑے مسلم اشرافیہ میں انگریزوں کی زبان لباس ثقافت رہن سہن اور اقدار سے مرعوبیت کی نفسیات پیدا ہو گئی بدقسمتی سے آج کے دن تک ہمارے پڑھے لکھے اور صاحب سروت طبقات اسی نفسیات میں مبتلا ہیں چنانچہ مغربی تہذیب کے مصبت پہلو مثلاً قانون کی عملداری سماجی عدل تحریر و تقریر کی آزادی کا تو چلن ہمارے ہاں آج تک نہیں ہو سکا البتہ انگریزی زبان اور انگریزی طرز زندگی ہمارے ہاں عزت و شرف کا میار سمجھے جاتے ہیں اس صورتحال میں مزید خرابی ہماری مذہبی قیادت میں پیدا کی ہے انہوں نے نہ صرف شروعی سے سرسید سے متضاد طرز فکر اختیار کیا یعنی انگریزوں اور انگریزی تہذیب کے ہر پہلو سے شدید نفرت سرد جنگ کے زمانے میں سیاسی حالات کی بنا پر یہ رویہ کچھ بہتر ہوا تھا مگر نائن الیون کے بعد پیدا ہونے والے حالات کے نتیجے میں ایک دفعہ پھر اس ذہنیت کا بھرپور اظہار ہو رہا ہے مسلمانوں کے لئے درست راستہ اس وقت صرف یہ ہے کہ وہ افراد و تفرید سے بچتے ہوئے ایک درمیانی راستہ اختیار کریں انہیں نہ مغرب سے معروب ہونا ہے نہ اس سے نفرت کرنی ہے اس وقت مغرب دنیا کا حکمران ہے ان کی تہذیب دنیا کی غالب تہذیب ہے وہ سائنس اور ٹکنالوجی کے امام ہیں ان کی ساہمیت کی بنا پر ان کے ساتھ بڑے تدبر کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے نزدیک اس کے تین پہلو ہیں ایک یہ کہ سائنسی علوم اور تمدنی ارتقاء میں ان کی ترقی کو کلی طور پر لینا ہمارا نسب لین ہونا چاہیے دوسرے ان کی تہذیب کے وہ پہلو جو ہماری بنیادی اقدار کے خلاف ہیں ان کو ہر صورت میں اپنے اندر در آنے سے رکنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے مثلا ہماری تہذیب آخرت پسندی حیاء اور حفظ مراتب کے ارکان سلاسہ پر کھڑی ہے ان پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ان کے درمیان میں جو ثقافتی اناثر ہیں مثلا زبان وغیرہ ان پر سمجھوتا کرنا ہماری مجبوری ہے اس حکمت عملی کو اپنائے بغیر ہم اس چیلنج کا سامنا موثر طریقے سے نہیں کر سکتے جو آج ہمیں درپیش ہے مسجدِ قرطبہ اور مسجدِ اقصہ دور جدید میں امتِ مسلمہ نے جن عظیم ترین لوگوں کو جنم دیا ہے ان میں ایک نمائیہ ترین نام اللہ ماہ اقبال کا ہے اقبال نے جس دور میں ہوش سنبھالا اس دور میں امتِ مسلمہ اپنی تاریخ کے بدترین فکری عملی اور سیاسی زوال کا شکار تھی اٹھارہ سو ستاون میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ اگر اقبال کی پیدائش سے ذرا قبل ہوا تھا تو خلافتِ عثمانیہ کا خاتمہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جدید علوم سے ناواقفیت اور دینی علوم میں جمود اگر ان سے قبل مسلمانوں کا طریقہ تھا تو مغرب کی اندھی تقلید اور دور جدید سے آنکھیں بند کر لینے کی دو انتہاؤں کو انہوں نے اپنے سامنے مسلم معاشرے میں پنپتے دیکھا مسلمانوں کا عظیم ماضی اگر ان سے پہلے تاریخ کی ایک داستان بن چکا تھا تو مغربی افکار اور سوشلسٹ انقلاب کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے انسانیت کی نئی تاریخ بناتے ہوئے دیکھا سیاسی غلامی فکری انہتات اور مذہبی جمود کے ان حالات میں جنم لینے والے بلند پرواز اقبال کے ذمہ ملت کی رہنمائی کا عظیم کام تھا وہ اس کام کو کرنے کے پوری طرح اہل بھی تھے وہ ایک دردمند انسان تھے جنہیں درد دل کے ساتھ فکر و نظر سے بھی نوازا گیا تھا جہاں جدید علم و فکر نئی روشنی اور مغربی اقوام کے حالات سے وہ واقف تھے تو وہیں مذہبی علوم مسلم تاریخ اور امت کے مسائل پر بھی ان کی گہری نظر تھی ان کا سرمایہ گہری نظر اور وسیع علم تک ہی محدود نہ تھا اس کے ابلاغ کے لئے اپنے زمانے کے موثر ترین ذریعے یعنی شائری پر انہیں انتہائی غیر معمولی عبور تھا ان کی مخاطب قوم اگر زوال اور مایوسی کی دلدل میں دھنسی ہوئی تھی تو اس کے ساتھی وہ شدت سے کسی بانگے درہ کسی فکری قائد کی رہنمائی قبول کرنے کے لئے ذہناً تیار بھی تھی یہ وہ حالات تھے جن میں علام اقبال اٹھے اور اپنے سوز ترنم اور شولہ بیانی سے مسلمانوں کے کافلے کو جھنجوڑ کر رکھ دیا اقبال کے افکار نے مسلمانوں کو مایوسی کے گرداب سے نکالا اہل مغرب کی ذہنی غلامی میں جانے سے روکا کمیونیزم کے بڑھتے سیلاب کے سامنے سر چھکانے سے باز رکھا اور کچھ ہرسے میں انہوں نے ہندو تحصیب کے بالمقابل دنیا کی سب سے بڑی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھ دی اقبال کے افکار و خیالات کو اگر علامتی طور پر ان کی شائری ہی سے کوئی نام دیا جا سکتا ہے تو وہ مسجد قرطبہ کا نام ہے یہ اقبال کی وہ مارکت العرہ نظم ہے جسے اردو زبان کا تاج محل کہا جاتا ہے فنی محاسن سے قطع نظر یہ ان کے افکار کے بنیادی نقطے کو بھی بہترین طریقے پر بیان کرتی ہے یعنی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی سپین کے شہر قرطبہ میں واقع یہ مسجد مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ عظمت رفتہ کے ایک نشان کے طور پر باقی ہے یہ مسجد علامتی طور پر اس سانہے کو بیان کرتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے ہزار برس تک دنیا پر حکومت کی اور پھر ان کا اقتدار مزیحی طاقتوں کے قدموں تلے روند آ گیا مگر اقبال اس مسجد میں بیٹھ کر اس شہر میں ٹھہر کر اور اس کے دریا القبیر کے کنارے کھڑے ہو کر مسلمانوں کے اندر عشق کی روح پھونکتے ہیں اور پھر ایک نئے زمانے کا خواب دیکھتے ہیں آبے روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب اس میں کوئی شک نہیں کہ بیسویں صدی کے آغاز میں سامنے آنے والے اقبال کے افکار اس صدی کے خاتمے تک اصل میں مسلمانوں کی بنیادی فکری غزا رہے اور بعد میں پیدا ہونے والے فکری رہنما بھی اصل میں اقبال کا پھونکا ہوا سور ہی نئے سوروں میں دہراتے رہے تاہم ایک صدی بعد یہ حقیقت بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اقبال کی تمام تر عظمت کے باوجود مسلمانوں کے مسائل کچھ زمانی تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی اسی طرح موجود ہیں اقبال نے جس عظمت رفتہ کا خواب دیکھا تھا وہ آج بھی اپنی تعبیر سے محروم ہیں اقبال جس مرد مومن کی نوید دیتے تھے وہ تو پیدا نہ ہو سکا افراد ملک میں رہی صحیح اخلاقی حص بھی کمزور پڑ گئی اقبال اسلامی قانون کے جن مسائل کا حل اجتحاد کی رہ میں ڈھونڈتے تھے وہ تو سامنے نہ آسکا البتہ شراب کے حرام ہونے نہ ہونے کی بحثیں خود اقبال کے اپنے گھر سے پیدا ہوئیں اقبال کا اتحاد امت کا درس پہلے خلیج بنگال کی نظر ہوا اور اب باقی پاکستان کئی قومیتوں کے درمیان اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہا ہے اقبال کے ممولے اور کبوتر مغربی شاہینوں سے لڑتے لڑتے اب خود مسلمانوں پر خود کچھ حملے کرنے لگے ہیں ان حالات میں یہ ضروری ہو چکا ہے کہ ہم مان لیں کہ مسلمانوں کی قدیم فکری روایت کے آخری بڑے آدمی یعنی اقبال کی رہنمائی ہمارے مسائل کا حقیقی حل نہیں تھی ہم مان لیں کہ مسجد قرطبہ کا موڈل مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے مسائل کا حل ان تین مسجدوں کا موڈل ہے جو اس قابل ہیں کہ ان کی زیارت کے لئے جایا جائے یعنی مسجد الحرام مسجد نبوی اور مسجد اقصہ ان تین مسجدوں کی نمائندگی کے طور پر اگر ہم علامت بنانا چاہیں تو ان تین مساجد میں سے مسجد اقصہ کو علامت بنایا جا سکتا ہے کیونکہ مسجد قرطبہ کی طرح یہ مسجد بھی اس وقت مسلمانوں کے قبضے سے نکل گئی ہے اور دوسری بات جو ہمارے حوالے سے زیادہ اہم ہے کہ سابقہ امت کے دور زوال کی جنگ مسجد اقصہ ہی میں لڑی گئی تھی مسجد اقصہ میں سینکڑوں انبیاء اور ہزارہ سالحین نے جو داستان لکھی اور جو جنگ لڑی وہ سیاسی اقتدار کی نہیں بلکہ توحید کی جنگ تھی وہ جب غالب ہوئے تب بھی اور سیاسی طور پر مغلوب ہوئے تب بھی ان کی جنگ صرف یہ تھی کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لائے جائے چنانچہ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دور غلامی میں پیدا ہوئے مگر اپنی قوم میں عظمت رفتہ کا سور پھونکنے کی بجائے انہوں نے ان کی اخلاقی غلطیوں پر متنبع کیا اور لوگوں کو ہدایت کے اس منصب کی طرف متوجہ کیا جس پر بنی اسرائیل فائز تھے آج بھی مسلمانوں کا کام یہی ہے انہیں اپنی عظمت رفتہ کی نہیں توحید کی جنگ لڑنی ہے ان کی اصل ضرورت ان کے اقتدار سے زیادہ ان کے اخلاق کی بحالی ہے ان کا موڈل مسجد قرطبہ نہیں مسجد اقصان ہونا چاہیے یہی وہ موڈل ہے جو نہ صرف انہیں رب کی نظر میں محبوب بنائے گا بلکہ چند برسوں میں انہیں دنیا کا حکمران بھی بنا دے گا بیس برس کی بات میرے ایک محترم اور عزیز دوست پچھلے دنوں ایک مغربی ملک گئے وہاں سے لوٹنے کے بعد میری ان سے بات ہوئی تو ان کو بہت رنجیدہ پایا اس کا سبب یہ تھا کہ اپنے ایک ماہ کے قیام کے دوران میں انہوں نے وہاں ہر سمت مادی ترقی کے ساتھ انسان دوستی اور حکومت کی طرف سے سہولیات کی فرہمی کے ساتھ شہریوں کی طرف سے سماجی ذمہ داری کا ایک ایسا امتزاج دیکھا جس نے ان کو ہلاک کر دیا قدم قدم پر وہ وہاں کے معاملات کا پاکستان سے موازنہ کرتے رہے اور کرتے رہے یہ غم تنہا ان کا نہیں بلکہ کم و بیش ہر اس حساس اور دردمند پاکستانی کا ہوتا ہے جسے ملک سے باہر کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہوتا ہے اس طرح کے مشاہدات کے بعد لوگوں کے دو ہی نمائی رد عمل ہوتے ہیں ایک یہ کہ وہ ملک چھوڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں دوسرے یہ کہ وہ ملک میں چار سو پھیلی ہوئی خرابیوں کا اتنا اثر لیتے ہیں کہ بہتری کی ہر امید سے مایوس ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کا سارا زور بس اسی پر ہوتا ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہی اپنی اور اپنے خاندان کی مادی ترقی کو نسبلین بنا لیں اور معاشرتی خیر و شر سے بینیاز ہو جائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے حالات کئی پہلوں سے بہت زیادہ خراب ہیں جس ملک میں حکمران کلاس کی ایک بڑی تعداد کرپشن کے سمندر میں غوطہ زنی کر کے فورن اکاؤنٹس کو بڑھاتے چلے جانے کے فن کی ماہر ہو جس ملک کی کیس سیاسی جماعتوں میں مسلح ونگز پائے جاتے ہوں جن کا کام اپنے ہی شہریوں کو قتل کرنا اور لوٹ مار کرنا ہو جس ملک کے مذہبی طبقات کا ایک حصہ دہشتگرنوں کی حمایت اور تحفظ کو اپنا فرض سمجھتا ہو جس ملک کی اشرافیہ لوٹ مار ناجائز منافع خوری اور ملاوٹ جیسے جرائم کو کاروبار سمجھتی ہو جس ملک کے عوام ٹریفک قوانین توڑنے ہر جگہ پان اور تھوک کی پچکاری مارنے کے عادی ہوں وہاں کسی اصلاح کی امید رکھنا بہت بڑے حوصلے کی بات ہے تاہم اس حوالے سے دو باتیں اگر ذہن میں رہیں تو انسان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں رہ کر جو شخص ایمان و اخلاق کے تقاضوں کو نبھا گیا اور حوصلے کے ساتھ اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی جدوجہد کرتا رہا اس میں کسی معمولی شک کی گجائش نہیں کہ وہ بہت معمولی قربانی دے کر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء کی قربت کا احزاز حاصل کر لے گا اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے عمل سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل اس نے کس قسم کے حالات اور پس منظر انتہائی مایوس کن حالات میں ڈٹے رہنے والے لوگوں کا عجر وہی ہوگا جو قرآن مجید میں ان لوگوں کا بیان ہوا ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لا کر اس کے تقاضوں کو نبھاتے رہے یاد رکھنے کی دوسری بات یہ ہے کہ مغربی ممالک بھی آج جس مقام پر ہیں یہ ایک دن کی بات نہیں چند صدی پہلے قرون وستہ کے عہد میں یورپ بھی انہی تاریکیوں اور مایوسیوں میں ڈوبا ہوا تھا سلیبی جنگوں کے دوران میں انہوں نے مسلمانوں کی اروج اور ترقی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں ویسے ہی کھل گئی جیسے آج مغربی ممالک جانے والے مسلمانوں کی کھلتی ہیں جس کے بعد ان کے باشعور طبقات نے اپنے ہاں ایک مسلسل جدوجہد شروع کر دی یہ جدوجہد کئی صدیوں تک جاری رہی آخر کار بیسمی صدی میں جا کر وہ وقت آیا جب انہوں نے اپنے ہاں ایک بہترین سماج قائم کر لیا چنانچہ آج اگر ہمارے ہاں بھی ایسے ہی بلند حوصلہ اور صاحب نظر لوگ پیدا ہو جائیں تو یہ صدیوں کی نہیں وہ مشکل دو اشروں کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بھی بدل جائیں گے مگر شرط یہ ہے کہ لوگ مایوسی کو چھوڑیں اور اپنی ذات سے بلند ہو کر اجتماعی بہبود کے لئے کام شروع کر دیں قیادت کا مسئلہ ہمارے ہاں اکثر اس بات کا شکوا کیا جاتا ہے کہ مخلص اور باشغر قیادت کا فقدان ہو چکا ہے اب نہ اقبال جیسے فکری رہنما پیدا ہو سکتے ہیں اور نہ شاہ ولی اللہ جیسے مذہبی عالم نہ قائد عظم جیسے سیاسی لیڈر کی اب کوئی جگہ ہے اور نہ سرسیت جیسے مسلح کے اٹھنے کا کوئی امکان لیکن یہ نقطہ نظر اللہ تعالیٰ کے قانون کے قطن خلاف ہے خدا نے جب سے انسان کو اس دنیا میں بسایا ہے تب سے اس کی انفرادی اور اجتماعی ضرورت کی ہر چیز کی فراہمی کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے انسانی ضروریات ہوا پانی اور خوراپ ہی نہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ لوگ مختلف صلاحیتیں لے کر پیدا ہوں تاکہ اجتماعی زندگی وجود میں آسکے اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ محنت سرمایہ عقل اور علم کا بہترین استعمال کرنے والے لوگ پیدا کرتے رہتے ہیں ایسے ہی ایک طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو قوم کی قیادت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں ہماری قوم میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے تحت عالی ترین درجے کے لیڈر پیدا ہوتے رہے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے ہاں لیڈر نہیں پیدا ہوتے مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر تو موجود ہیں ہم ان کی بات سننے ان کی رہنمائی قبول کرنے اور ان کا ساب دینے کے لیے تیار نہیں خاص کر ہمارا میڈل کلاس طبقہ جس نے مادی اسائشوں کو زندگی کا نسبلین بنا لیا ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہا ہم اپنے بچوں میں اجتماعی خیر و شر کا شعور پیدا کرنے کے بجائے فلموں اور میوزک کا زوق پیدا کرتے ہیں ہم انہیں اپنے مصحب اور تحصیب کا شعور دینے کے بجائے مو بگاڑ کے انگریزی بولنا سکھانا پسند کرتے ہیں ہم کتاب خریدنے کے بجائے برگر خریدنا اور متعلقے بجائے ٹی وی پر تفریحی پروگرام دیکھنا پسند کرتے ہیں ہم مخلص اور باقردار لوگوں کا ساتھ دینے کے بجائے اپنے گھر اور کریئر کو مقصود زندگی بنانا پسند کرتے ہیں اپنے آپ سے ہونا چاہیے نہ کہ ملک کے بد سے بدتر ہوتے ہوئے حالات سے پاکستان کا فیصلہ 21 اپریل علامہ سر محمد اقبال کا یوم وفات ہے وہ اقبال جنہیں مصور پاکستان اور مفقر پاکستان کہا جاتا ہے جن کے اشار نے ایک شکست خردہ قوم کے تن مردہ میں زندگی کی روح پھونک دی جن کے افکار نے ایک عظیم مملکت کی تاسیس کی جن کی کوششوں نے قائد عظم کو حصول پاکستان کی جد و جہد پر آمادہ کیا پاکستان انہی اقبال کا ورسہ ہے وہ ایک غلام قوم کے ایسے فرزند تھے جو آلہ ترین تعلیم کے حامل تھے جنہیں اپنی بہترین تخلیقی صلاحیتوں کی بنا پر ملک کے اندر اور باہر ترقی کے تمام مواقع میسر تھے لیکن وہ انیس سو آٹھ میں یورپ سے لوٹ آئے اپنے معاش کے لیے انہوں نے وقالت کا پیشہ ضرورت کی حد تک اختیار کیا اور اپنی اصل توانائی اور صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اس کا نتیجہ چالیس برس بعد دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست کی شکل میں نکل آیا اب ذرا چشم تصور کو واہ کیجئے اور سوچئے کہ علام اقبال آج کل کے نوجوانوں کی طرح صرف کریئر، معاش، شادی، بنگلے، اولاد اور بینک بیلنس کو اپنی زندگی کا مقصود بنا لیتے تو کیا ہوتا صرف یہ ہوتا کہ 21 اپریل 1938 ایک وقیل ورسے میں چند لاکھ یا آج کل کے حساب سے چند کروڑ روپے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا کہاں دنیا کی سب سے بڑی مسلم ریاست اور کہاں چند کروڑ روپے آج پاکستان کے بہترین نوجوانوں کی منزل دولت اور دنیاوی کامیابی کا حصول ہے اس منزل کا اخروی انجام جو بھی ہو دنیاوی انجام ایک گمنام موت اور ورسے میں چھوڑے ہوئے چند کروڑ روپے ہیں دوسری طرف ایک راستہ وہ ہے جو سر محمد اقبال کا تھا جو قومی خدمت کا ہے جو معاش کو ضروریات کی حد تک رکھنے کا ہے پاکستان کے مستقبل کا انحسار کرپٹ لیڈروں اور سوپر پاورس پر نہیں آج یہ نوجوانوں کی اس فیصلے پر ہے جس میں ایک طرف قومی خدمت اور دوسری طرف ایک گمنام موت ہے